السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں جنات سے متعلق حیرت انگیز معلومات پیش کرتا ہوں جنات کے بارے میں شاید آپ نے آج سے پہلے یہ باتیں نہ جانی ہوئیں جنات کے بارے میں شاید یہ نولیج آج تک آپ کو نہ ملی ہو میں چند بیسک اور اہم معلومات جنات کے بارے میں آپ کے خدمت میں شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں یا بعد میں یہ ایک سوال ہے کہ جنات پہلے آئے ہیں دنیا میں یا انسان پہلے آئے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنات قدیم مخلوق ہے یعنی اللہ تعالی نے پہلے اس کو انسان سے پہلے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ بھی اس کو آگ سے پیدا کیا ہے لیکن انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے جنات پیدا تو پہلے ہی ہوا ہے اگرچہ وہ آگ سے آگ کے ذریعے پیدا ہوا ہے لیکن اللہ نے انسان کو مٹری سے پیدا کر کے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ انسان کو بنایا ہے جنات کی بعض خصوصیات یہ ہیں کہ جنات اب بھی زمین پر موجود ہیں وہ ختم نہیں ہوئے اور مختلف حصوں میں آباد ہیں دنیا کے تمام کونوں پر مختلف مقامات پر آج بھی جنات آباد ہیں اور جنات کو اللہ تعالی نے یہ قدرت اور صلاحیت دی ہے کہ انسان کو وہ نظر نہیں آتا ہے انسان جنات کو دیکھ نہیں سکتا ہے جیسے کہ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا فرشتیں انسان کی نظر سے اوجل رہتے ہیں انسان کو نظر نہیں آتے ایسے ہی انسان جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتا وہ بھی اس کی نظروں سے اوجل رہتے ہیں جنات کن کن شکلوں میں رہتے ہیں کن کن شکلوں کو اپنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو شکل چاہے جو صورت بنانا چاہے اپنی مرضی سے اپنی بنا سکتا ہے عام طور پر جنات ساپ بلی اور کتے کی صورت نورملی جنات ان شکلوں میں نظر آتے ہیں اور یہ شکلیں اپنی بنا لیتے ہیں اسی طریقے پر ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یہ جنات زیادہ طاقتور ہے اس سلسلے میں بھی ماہرین حیوانات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ جنات انسان سے طاقتور نہیں ہوتے جنات زیادہ طاقتور نہیں بلکہ زیادہ طاقتور تو انسان ہی ہوتے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ انسان کو نظر نہیں آتے اور لمبی لمبی مسافتیں لمبا لمبا سفر وہ مختصر وقت میں تیہ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور اتنی طاقت بھی اس کو دی گئی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں بھی سرائط کر جاتے ہیں چنانچہ بہت سارے لوگوں کے خون کے دوران کے ساتھ نسوں میں بلڈ کے ساتھ جنات دوڑ رہے ہوتے ہیں یہ طاقتیں انسان کو دی گئی ہیں جنات کو دی گئی ہیں یہ اختیارات لیکن طاقتور انسان ہی ہے جنات انسان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہیں ہے جنات کی عمریں کتنی ہوتی ہیں انسان کی عمر نورمل سنتی عمر تو ساٹھ سے ترے سٹھ سال یہ سنتی عمر ہے جنات کی عمروں کے سلسلے میں یہ بات ہم ملتی ہے کہ انسان کے مقابلے میں جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے کئی کئی سو سال ہزار ہزار سال بھی جناتوں کی عمر ہوا کرتی ہے اور جنات میں بھی نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں مرد اور خواتین اور مرد دونوں ہوتے ہیں ویسے ہی جنات میں بھی نر و مادہ خاتون اور مرد دونوں ہوتے ہیں ان کا آپس میں نکاح بھی ہوتا ہے توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی رہتا ہے یعنی بچے کی پیدائش بھی ان کے یہاں ہوتی ہے ایک یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جنات بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں جیسے انسان کھاتا پیتا ہے بعض حدیث میں جنات کی غزہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہڈی وغیرہ کھاتے ہیں ہڈی ان کی خوراک اور غزہ ہے اور بعض جنات تو ایسے بھی گزرے ہیں زمین پر جن کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تھے اور حضور سے ان کی ملاقات ثابت ہے تو یہ جنات کے بارے میں میں نے بہت اہم سات آٹھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں شاید یہ آپ کے علم میں اضافے کے ذریعہ بنیں اور اس سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جیسے انسان کے ذہن میں دہشت اور خوف میں آج تک یہی بیٹھا ہوا ہے کہ انسان سے زیادہ پاورفل جنات ہوتا ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے طاقتور انسان ہی ہوتا ہے البتہ اس کو کچھ الگ سے اختیارات بیے گئے ہیں لمبی لمبی مسافتیں سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے کر لینا انسان کے جسم میں داخل ہو جانا اپنی شکل مختلف چیزوں کی شکل جیسی بنا لینا یہ اس کو اختیارات دیے گئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہو یا انسان سے زیادہ قوتور ہو اس لئے زیادہ اپنے دل اور دماغ پر دہشت اور خوف تاری نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کیا کریں اور جنات اور شیاطین سے بچنے کیلئے جو تدابیر احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان کا لحاظ کیا کریں خصوصاً معوزتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان صورتوں کو دم کر کے پڑھ کر کے سویا کریں اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کریں تو شیاطین اور شرعی جنات سے انسان محفوظ رہتا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ